بڑی خبر سے شروعات کرتے ہیں اور بڑی خبر اس لیے بڑی امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس کو پولیٹیکلی بھی دیکھا جارہا اور ڈپلوماتک لائنز پر بھی اس خبر کو انتہائی اہم مانا جارہا ہے کیونکہ بات افغانستان کی جب ہو رہی ہے تو سب کی نظریں تالیبان پر ہے اور اس لیے بھارت تالیبان کے درمیان بہتر تعلقات کے امکانات روشن ہو چکے ہیں کیونکہ کابل پہنچنے کے بعد تالیبان کا پہلا بڑا بیان بھی سامنے آیا ہے انہیں تالیبان نے جب جزن پندرہ اگرس کو مکمل طور پر گریپ لیلی افغانستان کی اس کے بعد ایک بڑا بیان دیا گیا ہے اور یہ بڑا بیان اس لیے امپورٹنٹ مانا جارہا ہے اور یہ بیان بھارت اور افغانستان کی آنے والی صورتحال کی اکاسی کر سکتا ہے تالیبان کے سب سے بڑے کمانڈر کی طرف سے بیان دیا گیا ہے اور اس بیان کے اندر ساپ کر دیا گیا ہے کہ تالیبان بھارت کے ساتھ ہر ممکن رشتہ بہتر کرنا چاہتا ہے سہر محمد عباس جو ڈیپیٹی ہیڈ ہے تالیبان کے اور دوہا کے اندر موجود ہیں ان کی طرف سے پشتوں کے اندر تقریباً چالیس پنتالیس منٹ کا ایک ویڈیو نشر کیا گیا ہے اور یہ ویڈیو نشر کیا گیا سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے ساتھ ساتھ افغانستان کا جو ملی ٹیلیویجن ہے وہاں پر اس کو نشر کیا گیا ہے اور اس دوران اس پنتالیس منٹ کی بات کے دوران انہوں نے اس بات کی وضاحت کر دی ہے کہ کس طریقے سے بھارت کے ساتھ وہ رشتہ بہتر کرنا چاہتے ہیں یعنی جس طریقے سے پاکستان کے ساتھ وہ رشتہ بہتر کرنا چاہتے ہیں اسی طریقے سے تجارت ہو سکافت ہو اور دیگر معاملات ہو وہ ساری چیزیں جو ہے وہ بھارت کے ساتھ بہتری کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور یہ بیان کب آیا ہے جب اقوام متحدہ سیکیورٹی کاؤنسل کے اندر ایک مہینے کی صدارت بھارت کے پاس تھی اگست کے مہینے میں اور اس میں اس ریفرنس کو ڈراب کر دیا گیا اس پیرگراف کو ڈراب کر دیا گیا جس سے افغانی لوگوں اور ملک دنیا بر کے لوگوں کہا گیا تھا کہ تالبان کی مدد نہ کی جائے کیونکہ تالبان انتہا پسند اور دہشتگرد تنظیموں کی معاملات اور مدد کر رہا ہے یہ پیرگراف ختم کرنے کے ساتھ جہاں تالبان کے لیے راہیں آسان ہوئی ہیں ورلڈ وائیڈ فنڈنگ کو ریز کرنے کے لیے وہیں پر بیان اب سامنے آیا ہے تالبان کے سیکنڈین کمانڈ کی طرف سے شیر محمد عباس کی طرف سے جس میں انہوں نے یہ صاف کر دیا ہے کہ صورتحال کس طریقے کی ہے اور کیا کچھ آگے کرنے کی ضرورت ہے اور یہ بیان اس لیے بھی بڑا امپورٹنڈ مانا جا رہا ہے کیونکہ پاکستان کی طرف سے لگاتار افغانستان کی صورتحال پر جب گفتگو ہوتی تھی تو پاکستان کا ایک موقف یہ آتا تھا کہ بھارت کی مداخلت اگر افغانستان کے اندر بڑھتی ہے تو اس سے خطرہ پیدا ہوگا افغانستان کے لیے بھی اور پاکستان کے لیے بھی اس کا جواب کہیں نہ کہیں دیا ہے ڈپلومیٹکلی شیر محمد عباس نے اپنے پینتالیس منٹ کی پشتو تقریر کے اندر جس میں ان نے حساب کر دیا ہے کہ آنے والے دنوں میں کس طریقے کی صورتحال پاکستان بھارت کے ساتھ طالبان چاہتا ہے اب بڑا امپورٹنڈ ہے یہ جی شیر محمد عباس ابتدائی خبروں کے مطابق شیر محمد عباس نے انڈین ملیٹری اکیڈیمی دہرہ دون کے اندر سن انیس سو اسی میں اس افغان گروپ کی قیادت کی تھی جو وہاں پر ٹرائننگ کے لیے آیا تھا اور اس کے بعد سن چھانوے میں انہوں نے بازارتہ طور پر جب طالبان نے ٹیک آور کیا تھا تو اس وقت بھی بھارت کی وقالت کرتے ہوئے کیونکہ اس وقت وہ ڈیپیٹی فورنل منسٹر کے طور پر وہاں پر تھے اور کیئر ٹیکر ریجیم وہاں پر تھی تو انہوں نے یہ بیان اس وقت بھی دیا تھا کہ بھارت کی افادیت اور اہمیت اس خطے کے اندر کیا ہے اور افغانستان کے لیے بھارت کس طریقے سے بھارت کو کس طریقے سے افغانستان دیکھ رہا ہے تجارت بھارت کے ساتھ ہوگی کسی بھی قیمت پر ہوگی اور یہ صرف کوریڈور یعنی راستے سے نہیں ہوگی بلکہ فضائی سرویسز کو بھی بحال کیا جا سکتا ہے اس طریقے کی بات اور اس طریقے کا اشارہ جو ہے وہ دیا گیا ہے یہ سارا بیان آنے کے بعد ساؤت بلوک کے اندر کیا کچھ چل رہا ہے ساؤت بلوک جو اس پوری صورتحال پر گہری نظر رکھ رہا ہے یعنی دلی کی وزارت خارجہ وزارت داخلہ وزارت دفاع تینوں اس پورے معاملے پر گہری نظر رکھ رہے ہیں تاہم کوئی بڑا ریاکشن سامنے نہیں آیا ہے ساؤت بلوک کی طرف سے ہر ایک بات کو گہرائی کے ساتھ لیا جا رہا ہے گہرائی کے ساتھ دیکھا جا رہا ہے تاہم یہ ساپ کر دیا گیا ہے جو ذراعہ ہمارے ہیں ان کا ماننا کہ جب بھی انخلاف وہاں سے ہوا یعنی جتنے بھی بارتیوں کو وہاں سے نکالا گیا یا جس طریقے سے وہاں نکالا جا رہا ہے اس میں کافی معونت اور مدد طالبان کی مقامی انتظامیہ کی تھی تب ہی جا کر یہ ممکن ہوا کہ بارتیوں کو وہاں سے ائر لفٹ کروا گیا تیارے وہاں ڈاؤن ہوئے اپ ہوئے اور اس کے بعد بھی جو صورتحال ہے وہ سب کے سامنے کے ایک ایک کر کے اب بیانات سامنے آ رہے ہیں یہ ٹاپ ان کمانڈر جو دعا کے اندر ہے ان کا بیان ہے لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ دو بڑے بیان بھی اس سے پہلے آئے ہیں جو طالبان کے ترجمان ہے انہوں نے جہاں پاکستان کو اپنا دوسرا گھر کہا وہیں بارت کے ساتھ رشتے استوار کرنے بہتر کرنے کے لیے کوشوچو میں آگاز بھی کیا جائے گا سولیہ کا بیان بھی گزشتر دنوں سامنے آیا تھا اس سے پہلے زبی اللہ مجاہد کا بیان بھی آپ کے سامنے ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اس پورے خطے کے اندر جہاں بارت اور پاکستان کو بیٹھ کر اپنے مسائل کو حل کرنا ہوگا وہیں پر افغانستان کی سرزمین کو کسی بھی طریقے سے استعمال کرنے کی اجازت کسی کو نہیں ہوگی تو یہ بڑا بیان مانا جارہا ہے جو طالبان کے سب سے بڑے لیڈر شیر محمد عباس کی طرف سے دیا گیا ہے اور یہ بیان ڈپلومیٹک لائنس میں کافی بڑی ڈیبلیمنٹ مانی جارہا ہے